موجود ہے ایڈوکیٹ فریضہ قریشی جو ساؤتھ فریجن کے پی کے پی ٹی آئی کی ٹریزیڈنٹ ہے ہم ان سے بات کریں گے میڈم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں بالکل الحمدللہ میڈم جیسے خان صاحب نے ایک خواتین کو شہور دیا اور ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوہارٹ میں خواتین کافی تعداد میں موجود ہے سب سے پہلے تو خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں خان صاحب کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ خان صاحب اندر ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہیں وہ عوام کے دلوں میں ہیں وہ جہاں بھی ہو وہ سب کے دلوں میں ہیں سب کے ذہنوں میں ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جمع غفیر ہے یہ جو آیا ہوا ہے یہ خان صاحب کے لیے آیا ہوا ہے یہ لوگوں کا مطلب غلط پرسپشن ہے کہ ہم خان کے لیے نکلے ہیں نہیں خان ہمارے لیے نکلے ہیں خان کو کیا ضرورت ہے ہماری ہمیں خان کی ضرورت ہے بلکہ پورے عالم اسلام کو خان کی ضرورت ہے میڈم یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کون سی ہرڈر وہ فیس کرنی پڑی کیونکہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ناکے بھی لگے ہوئے تھے پولیس اور ایف سی کی جانب سے آپ کو کیا ہرڈر فیس کرنی پڑی ہمیں جب گھر سے نکلے تو سارے راستے بند ملے لیکن چونکہ میں لائر بھی ہوں تو پولیس کے کو کچھ بات کر کے ایس پی صاحب سے بھی بات کر کے مشکلات فیس کر کے اور ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ہمیں مشکلات نہیں نظر آتی بلکہ ہمیں زندگی کا ایک حصہ نظر آتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل جو ہے ان مشکلات سے گزر کے ہے تو ہم نے جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں اتنا بندہ الیرٹ ہو جاتا ہے اور ان مشکلات پہ کابو پانا سیکھ جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی نو مہن کے واقعے میں جو ظلم ہوا ہے جو ورکر روز آتے تھے مجھ پہ خود دس سے فیارز ہوئی ہیں میں مجھ پہ تین سو دو کا پرچہ بھی ہے سیون ایٹی اے کا پرچہ بھی ہے مجھ پہ تین سو چوبیس کا پرچہ بھی ہے فیارز کو بھی فیس کر رہی ہوں اور چھ سو سے زیادہ لوگوں کی میں نے بی بی ایس کروائی ہوئی ہیں اور کچھ کی بی ایس کروائی ہوئی ہیں ورکرز کو روز چھڑا رہے ہیں تو یہ ظلم زیادتی یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں میڈم ایک سیٹ پہ بلی ٹنگ کے ایریے میں ہم دیکھ رہے ہیں فوٹبال گراؤنڈ میں کہ پاکستان پیپرس پارٹی کے چین میڈم بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک ان کا جلسہ ہے ایک آپ کا پی ٹی آئی کا دونوں کا کمپیریزن کیا جائے کہ کیسے فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے ان کو اور کس طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ کاش کہ وہ میرے سامنے ہوتے اور میں ان کی قیادت کے پاؤں باندھ دیتی اور پھر میں ان کو کہتی کہ دیوار پہ چڑھیں میرے کاش کہ میرے سامنے کبھی بلہاوال آئیں میرے سامنے کبھی مریم آئیں اور میں ان کو باندھ دوں زنجیروں سے اور پھر میں ان کو کہوں کہ آگے آئیں ہمیں باندھ دیا گیا زنجیروں سے ہم پھر بھی آئے فرق یہ ہے کہ ان کو بریانی کھلائی جاتی ہے ان کے پاکٹ میں پیسے ڈال دیے جاتے ہیں اور ایک ہفتہ پہلے سے ان کے گھروں میں منت سماجتیں کی جاتی ہیں کہ خدا کے لئے آپ آئیں ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ لوگ یہاں کے جو لیڈرز ہیں یہ جو وہ ان کے پیروں میں اپنی پگڑیاں تک ڈالتے ہیں اور یہاں پہ دوسری جارے انتظامیہ ہیں وہ انتظامیہ ہمیں رکتی ہے کہ خدا کے لئے آپ ہماری جوپ چلی جائے گی لیکن ہمارا جذبہ ہے یہ دیکھیں یہ ساری خواتین نائی ہوئی ہے تو وہ ایک جذبہ جو ہوتا ہے سچا جذبہ وہ ایمان کا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں اور انشاءاللہ بہت فرق ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہاں نہیں یہ تو کم لوگ ہیں حالانکہ ہمارے اگر لاکھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دس لوگ ہیں اور اپنے جو دس لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لاکھ ہیں لیکن کاش ایک دن مجھے یہ اجازت دے دے میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھو پھر میں ان کو کہتیوں کہ دیوار پہ چڑھیں ان میں تو اتنے ایمان نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے نواز شریف بیچارہ ڈر ڈر کے مر مر کے سارے مقدمات ماف کر کے سب کچھ کر کے یہاں آئے پھر بھی وہ ڈر رہے یہ فرق ہے آٹھ فروری کو آپ کیا دیکھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مقابلہ الیکشن میں کس سے ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مقابلہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مقابلہ کر سکے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہرڈلز کریئٹ کریں گے ہمارے لئے ووٹ میں لیکن وہ تمام ہرڈلز ہم ہٹائیں گے اور اپنے ووٹر کو لائیں گے اور یہ جذبہ یہ جنون آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہم شکست دیں گے ان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے یہ ہے ہی نہیں مسلم نیکنون کی جانے سے یہ بھی کہا جاتا کہ ساڑھی گل ہوگی پنجابی میں کہا جاتا ساڑھی گل ہوگی کہ ہماری تو بات ہو چکی ہے تو وہ ان کی بات کس سے ہوئی ہے ان کی تو پہلے کی بات ہو چکی ہے تو آپ یہ سارا یہ گیم جو کر رہی ہے یہ الیکشن کا ایک مرحلہ ہے یہ تو صرف ایک خانہ پوری ہے ان کی کہنے کے مطابق ان کی بات ہو چکی ہے لیکن جو یہ کہتے نا ساڑھی گل ہو گئی ہے تو پھر ان کا انجام بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ قوم کرتی کیا ہے نا ان کے ساتھ کیا مار پیٹ کر کے ان کی جن کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ہماری یہ قوم ہے ہماری یہ لوگ ہیں ہمارے یہ ورکرز ہیں ووٹ کس نے دینا ہے اس نے نہیں دینا جن کے ساتھ بات ہو گئی ہے ووٹ ہمارے ان لوگوں نے دینا ہے ہم نے دینے تو ہمارے ہاتھ میں پرچی ہے یہ ووٹ جو ہے نا مقدر ہے مقدر یہ مقدر ہے مقدر ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کو انہوں نے دیئے یہ اپنی تدبیریں بنا ہے ایک تدبیر میرا رب بناتا ہے اور وہ تدبیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگی کیونکہ ہم لا الہ الاللہ پہ چلنے والی قوم ہیں انشاءاللہ لاست میں بتائیے گا کہ اتنے ناکے ہونے کے بوجود کیا شیر افضل خان مروس صاحب اس پنڈال میں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے ہم جب پہنچ آئے ہیں نا ہم خواتین پہنچ آئے ہیں تو وہ تو ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میڈم لٹس پوز اللہ نہ کہ وہ نہیں پہنچتے تو آگے لائے عمل کارکنان کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اگر نہیں پہنچیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کوئی مجبوری ہے کچھ بھی نہیں یہ جذبہ ہے وہ ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے اگر وہ نہیں بھی آتے ہم موجود ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا ہے وہ ان کے نہ ہوتے ہوئی بھی کر دیں گے انشاءاللہ